اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوہر اپنے من میں بٹا کے تجھے آگوہر گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے اے تے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر 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 ہم نے گاہر میں پھر ایک اور شخص آگئی جب کوئی شخص ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی سخی ہے اس اللہ اللہ کرنے والا میں میں سخابت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جو متکبر ہے یا حصد ہے اس میں کنجوسی آ جاتی ہے ایک دن ایک ولی نے شیطان سے کچھا بتا تیرا بہترین دوست کون ہے اس نے کہا کنجوس حابت کہ وہ کیسے کہ اس کی عبادت اس کی کنجوسی اس کی عبادت کو رائے گاہ کر دیتی ہے کہ تیرا دشمن کون ہے کہ گناہگار سخی کہ وہ کیسے کہ اس کی صحابت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے یہ جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں ان میں یہ بہت ضرور پیدا ہو جاتی ہے پھر ہر آدمی جب ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے پھر کسی کے دل پہ وہ اللہ کا نقشہ آ جاتا ہے لفظ اللہ آ جاتا ہے لفظ اللہ درج ہو جاتا ہے اس وقت قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا وہ لفظ اللہ ہی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پہ وہ مدینہ شریف نقش ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہیں بھی ہیں مدینہ میں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ خانہ کعبہ بس جاتا ہے ایک دفعہ مجید الفثانی رحمت اللہ بیٹھے تھے دیکھنے لگے باطنی مخلوق ان کو سجدہ کر رہی ہے بڑے پریشان ہوئے کہ سجدہ تو انسان کو جہز نہیں ہے یہ کہ استدراج تو نہیں ہو رہا آواز ہے یہ گبراہ ہو نہیں یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس کیا اس کو سجدہ کرے نارہ تکبیر نارہ رزتال